بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کتاب وہ مسیحہ نفس مرزا نے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے ملند آواز میں کہا ہم لوگ امام خومینی کے فیدائی ہیں اور کل لوگوں سے درخواست کی وہ جگہ خالی کر دیں بیگزادے چوراہے کی طرف جانے والی سلکتے نیچے اتر کر کچھ آگے تک بڑھ گئے ذرا سے توقف کے بعد مرزا نے دو جوانوں کے بھی 20 میٹر کا فراصلہ رکھتے ہوئے چوراہے کی طرف بھیجا اور آخر میں خود بھی اسی طرف چل پڑے لوگوں نے وزارت خزانے کی امارت کے پیچھے مہاز بنا رکھا تھا اور موقع کی تلاش میں تھے کہ گارڈوں پر حملہ آور ہو سکیں ارد چوراہے پر پانچ ٹینگ دیکھے جا سکتے تھے جن میں صحائق پر مرشین گرڈ گرہ سکتی کچھ گارڈوں نے ریڈیو اسٹیشن کے اطراف اور باز میں گھاہ کولستان نامی ہمارت کے چہار دیواری پر پیچھے کمین گھاہ بنا رکھی تھی اور مسلسل لوگوں کی طرف گولیں باری کر رہے تھے مصطفیٰ وزارت خزانے کی امارت کی جانب سے ہونے والی گولی باری کی طرف متوجہ ہوئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ لاشائے بیس سڑک پر پڑی ہوئی ہے تو چیک کر بولی دیوار کے آوٹ سے باہر نہ نکلیے ہوشیار رہی رہے ہیں وہ لوگ وزارت خزانے کی امارت سے فائر کر رہے ہیں ان کی طرف بھی گولیوں کی ایک بہنچہ رہے ہیں مردہ پورتی کے ساتھ زمین پر ڈیٹ گئے اور سینے کے بل چلتے ہوئے بہر زادے کے پاچھا پہنچے جو ان سے آگے آگے جا رہے تھے اس جگہ سے ٹینک ساب دکھائی دے رہے تھے ٹینک کے نزدی کھڑا افسر فوجیوں کو اشارے سے فائرنگ جاری رکھنے کا حکم دے رہا تھا اب وزار رحیمی روڈ پر اکھٹھا مچمہ گارٹوں پر پتھراؤ کر رہا تھا لیکن یہ لوگ ابھی تک بیچ چوراہے تک نہیں پہنچ سکے تھے اور ابھی تک سی افسرات پر پڑی شہدہ کی لاشائیں اور شدید طور پر زخمی ہوئے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے بھی مضبور تھے لیکن پھر بھی چوراہے کے نتیق ساتھ پر کچھ لاشائیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں ابھی تک وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکا تھا برگزادے نے ٹائنگ کو نتیق سے نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا مختلف اصدہوں سے لائے سکر امیر اسناد ابراہیم سے بولے اگر کوئی ایک ٹائنگ بھی اڑا دیا جائے تو محاصرہ کرنے والے اپنا دائرہ مسیح ٹنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے پاس اسلاحہ نہیں ہے پھر بھی وہ لوگ ہمڑے کے لیے تیار ہیں اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ شہدید فائرنگ کے باوجود کچھ جوان ان تک آ پہنچے ہیں اور چورہے کی طرف آگے بڑھنے کے لیے آمادہ ہیں یہ لوگ اسی وقت ایک ایسی دیوار کی آوٹ میں چھپے ہوئے تھے جسے مہیس پچاس ویٹر کی دوری پر دشمن کا ایک ٹائنگ موجود تھا اس بیش بیگزادے نے ان کو گرینٹ سے مسلح کیا اور اچانک بھائیں کرتے ہوئے ٹائنگ کی طرف دور پڑے ان کی باری نے پہلے ہی مرہنے میں تین گارڈوں کو جانم رسید کر دیا تھا پاری کے ساتھ ہی انہوں نے ٹائنگ کے تھا گرینٹ کے کا اور سرد کے کنارے لیٹ گئے لیکن زیادہ ملک کا وقت نہ تھا دوسرے ہم نے کے لیے اٹھے اور ایک بار پھر ٹائنگ کی طرف دور لگائی لیکن چند قدم ہی آگے بڑھ سکے تھے ٹائنگ پر نصد مسلح مسلح گن کی گونیوں نے ان کے جسم کو چھلنی کر لانا بیگزادے نے اپنی تمام خواتوں کو جمع کیا اور پھر پوری کوشش کی کہ ٹائنگ تک جا پہنچے لیکن مشین گن کی مسلح پاریوں نے ان جوان کے پی اکھار دی ان جا نصاری کو دیکھ کر لوگوں پر حیجانی کا اکتہ تاری ہو گئی اور لوگ بے دہاشت ٹائنگ کی طرف دور پڑے مرزا بیگزادے کی شہادت سے مابوت رہے گئے انہیں یکین نے گو رہا تھا کہ ان کا ایک بہترین ساتھ اس طرح سے شہید ہو گیا ہے مرزا کی متحیر آکھا بیگزادے کی لاش پر جم سی گئی تھی وہ اطلاف سے بے خبر ہو گئے تھے یہاں تک کہ مصطفیٰ نے کئی بار میں آواز دیں دی لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئے گویا خود ان کی روح ان کے جسم کو نکل گئی ہو ان کے اطلاف سڑک پر لگنے والی چند گولیوں نے انہیں چوکا دیا اور وہ تیزی سے سڑک پر لیٹ گئے میں جا رہا ہوں بیگزادے کی لاش لانے لیکن ہم لوگ گارڈوں کی انصط پر ہیں پہلے ان کے ٹینکوں کو بیکار بنانا ضروری ہے مصطفیٰ نے دو گرینڈ ہاتھوں میں لے کر مرزا سے پوچھا اجازت ہے مرزا نے مصطفیٰ پر ایک نگاہ ڈالی اور بولے بیگزادے کی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں وہ توہیدی سب کا دوسرا شہید ہے لیکن جب اس نے خود کو عوام کے بیچ پایا خود کو انہی کا حصہ سمجھا توہیدی سب کا کوئی کوئی اوزو نہیں مصطفیٰ دیکھ رہے وہ لوگ انزالی حکومت سے نجات پانے کے لیے کسی کام سے دریگ نہیں کر رہے ہیں مرزا نے ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا میں ٹینکوں کی طرف پائر کرتا ہوں تم پوری طاقت سے گرینڈ پھیکو فاصلہ زیادہ ہے مصطفیٰ نے بگمو کو سبھانا اور مرزا گھونیوں کے بل اٹھ کر گھونیوں کی طرف گھونیوں چلانے لگے مرزا کو پائرین کرتے دیکھ کر پیچھے موجود جوان آگے آگئے ان میں سے باز گھونیوں کی گھونیوں کا نشانہ بن گئے ایک جوان جس کے پیر میں گھونی لگی تھی جت کی شیطت کے باوجود خود کو ٹینک تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا مرزا مصرم تک پائر کر رہے تھے تب ہی سڑک کی دوسری جانب سے شیگوڑی بھی وہاں پہنچ گئے اب ٹینکوں پر زبردست گھونی بارک شروع ہو گئی تھی ٹینکوں کے بیچ چھپے گھونیوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اب مصطفیٰ کی باریتی کی حد گھونی سے ٹینک پر حملہ کرتے مصطفیٰ ہاتھوں میں بموں کو لے کر تیزی سے آگے بڑھے اور حملہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ آج یہ منظر سے لوگ برو ہو گئے جسے ان کے بڑھتے قدم روکھے اسی بیچ مرزا جست لگا کر مصطفیٰ کے پاس جا پہنچے اور ان کی کلائی پگڑ لی لوگوں نے ٹینک پر حملہ کر دیا تھا مصطفیٰ یہ دیکھ کر مدھائیر رہے گئے اور بولے یہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے جیسے ہی پہلا شخص ٹینک تک پہنچا پورا مجمع ہم آبون سڑک کی جانب سے ٹینک پر چڑھ زوڑا گارٹو سے پڑھے چھین لیے گئے لوگوں نے میل کر ٹینک کو پڑھ دیا اور اس میں آگ لگا دی بکیہ گارٹو نے ہتھیار ڈال دیئے پھر لوگوں نے بکیا چاروں ٹینکوں پر بھی حملہ کر دیا ان ٹینکوں کی جانب سے کوئی دھاروائی نہیں ہو رہے تھے جلد ہی ان ٹینکوں کا انجام بھی پہلے ٹینک جیسے ہی ہوگا میرزہ جو ابھی تک مصطفیٰ کی کلائی پگڑے ہوئے تھے پر آئے ہوئی آواز سے بولے دیکھ رہے ہوں مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں کے گھرین تمہارے ہاتھوں ہی میں رہ گئے اور یاران تیز کام نے مندل کو اچھا لیا لوگوں کا حملہ ایک پتلی رد عمل تھا لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ انقلاب پوری عمام کا انقلاب ہے تاکہ کل کوئی گروہ یا انجومن اس بات کی مطمئن نہ ہو کی انقلاب میں اس کا کردار مرکزی کردار تھا ہم کو مغرور نہیں ہونا چاہیے مصطفیٰ تم نے دیکھا لوگوں نے کس طرح ٹینک کو پلٹ دیا یہ انقلاب امام خمینی کا انقلاب ہے لوگوں کا انقلاب ہے میں تغفت کو اس اسیم تحریک میں گم پاتا ہوں کیا یہ انقلاب موجزہ نہیں ہے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ لوگ ابھی بھی ٹینکوں کو آگ لگانے میں مضغول تھے یہ مندر مرزا کی باتوں کا بہترین گواب تھا مرزا عوام جزدے کی مدہ گوئی میں مضغول تھے اور اس عظیم تحلیت میں کھو کو سفر شمار کر رہے تھے مصطفیٰ نے دن ہی دن میں ایک بار پھر مرزا کی عصمت کو سلام کیا حالان پر عوام کا قبضہ ہو چکا تھا ایسے میں مرزا نے لوگوں کے ساتھ ڈیٹ ٹو اسٹیشن میں داخل ہونے کا ارادہ ترگ کر دیا لوگوں نے پوری طرح ریڈیو اسٹیشن کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا مرزا بیگزادے کی لاش کو بیس رکھ سے اٹھا کر فٹ پات پڑ لے آئے تھے اسے بھی شکوری کی آواز سنائی تھی ریڈیو پر قبضہ ہو گیا ہے ان کی پھولی ہوئی ساسیں بتا رہی تھی کہ وہ دوڑتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں مرزا نے ان کی طرح دیکھا اور بولی اس شہید کو تم لوگ اپنے ساتھ آنے جاؤ بیگزادے کی آگیں ابھی تک کھولی ہوئی تھی شکوری نے ہاں پھر کر آفوں کو بند کیا اور بولیں ادھیکر ان کی شادی ہونے والی تھی امام سے اگد نکاح پڑھنے کا وعدہ پہلے ہی لے چکے تھے لیکن آخر بھکت میں نہ جانے کی امام نے شادی کو کل تک کے لیے ملتوی کروا دیا تھا کچھ دیر کے بعد شکوری بولیں اے کاش آپ نے ریڈیو سے آزادی کا پیغام سن لیا ہوتا آج مرزی بڑے جہدی میں تھے مرزا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تیزی سے امام خمینی کی دفتر کی دانی ہوئی بڑے چلے جا رہے تھے مصطفیٰ اور تم سے امام کو کوئی بہت اہم کام ہے تم دونوں کے منتظر ہیں مرزا نے مصطفیٰ کو آواز دی وہ وہیں مدرسہ رفاہ میں کسی کام کا مشغول تھے پھر دونوں ایک ساتھ امام کے سامنے حاضر ہوئے مرزا نے دیکھا کہ امام خمینی کے سامنے شہید بہشتی بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ہی ایک ادھر عمر شخص بیٹھا ہو گیا تھا اس شخص کے مطابق اس کے پاس نہایت اہم اطلاع موضوع تھی جس سوائے امام خمینی کے کسی اور سے کہنے پر راضی نہ تھا لہٰذا امام نے ملاقات کی اجازت دے دی تھی امام خمینی نے اشارے سے مرزا اور مصطفیٰ کو بیٹھنے کو بہا اور مران بھرے لہجے میں بولے اس آدمی کا کہنا ہے کہ ساواک اور فوج کے کچھ امدیدار اکباتان نامی کلدے کے ایک گھر میں جمع ہیں اور وہ لوگ کسی قسم کی سازش کا منصوبہ پناہ رہے ہیں کچھ آدمیوں کو لے کر تم دونوں خود چاہو اور انہیں گرفتار کرلو مرزا مذکورہ شخص سے بولے مہربانی کر کے گھر کا پتہ بتائیے ہم آپ کے مشکور ہوں گے میں خود آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا وہ شخص بولا مرزا مصطفیٰ محسن اور مزید تین مسلح آدمی اورن ہی مدنظر منزل کی طلب چل پڑے اکباتان نامی قسمائے محطابات ہوائی اڈے کے شمال میں واقع تھا موچی موچی مارتوں پر مشتمل اس آبادی کے بعض مکانات اب بھی کابل رہائش نہ تھے اور یہی مکانات کوپیا کاموں کے لیے بہترین ٹکانہ بنی ہوئی تھی مرزا اپنے سازشیوں کے ساتھ ایک گھر کے سامنے پہنچے جہاں متعدد گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں خبر لانے والے شخصوں نے پہلے منزل کی طرف اشارہ کیا سلی اپنات نے چاروں طرف سے گھر کو گھیل لیا فرار کے ممکنا مقامات پر خاص توجہ رکھی گئی تھی یہ سب لوگ مقتنی ستونوں کے آوٹ سے نگرانی میں مشکول ہو گئے کمرے کے اندر سے آنے والی آوازیں کئی لوگوں کی موجود کی کی خبر دے رہی تھی مرزا نے مصطفیٰ کے اشارے سے داکر ہونے کو کہا مصطفیٰ کبھی حیکل تھے ان کی ایک زودہ ڈکر سے دروازے کی کنڈی بھڑ گئی اور دروازہ پارٹ و پارٹ کھل گیا مصطفیٰ نے پورن ہی دروازے کی آوٹ وکر پائرنگ شروع کر دی اندر سے کسی قسم کی کوئی مضامت یا رضی عمل نہیں ہوا تھوڑا توقف کے بعد مصطفیٰ نے اندر جھاکا کمرے کے اندر کا مندر دیکھ کر وہ متحید رہ گئے انہیں یکین نہیں آ رہا تھا گویا وہ خواب دیکھ رہے تھے فوج کے افسروں کی ایک بڑی تعداد سرو پر ہاتھ رکھ کے دیوار کی طرف رکھ کیے سفا بستہ کھڑے تھے مرسل تو ایک سپون کے پیچھے سے یہ سارا مندر دیکھ رہے تھے مصطفیٰ کے پاس آ کر بولیں ان سب کو پہشانتے ہو مصطفیٰ بہت اچھی طرح تھے انجینئر بادرگان کی سپارش پر آزاد ہونے کے بعد لگتا ہے ان سب ہونے سیدھے یہیں آکھڑ ڈیرہ ڈالا ہے لگتا ہے جنرل کررہ باغی ہمارے رد عمل کا منتظر ہے اب یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے مصطفیٰ کررہ باغی کے پاس پہنچے باؤن سالہ اس احالہ درجے کے جنرل کو دو رات پہلے ہی انہوں نے پہوزی ہٹ کوارٹر سے گرفتار کیا تھا اور اس وقت دوبارہ گرفتار کر رہے تھے مرزا نے مکان کے سارے حصے چھانڈ ڈالے اور بولے نہیں کوئی اور نہیں ہے جنرل کررہ باغی نے مرزا سے کہا ہمیں اتنی حمد نہیں تھی کہ کھانا مہیا کرنے کے لیے یہاں سے باہر نکلتے ہم یہاں قطعی محفوظ نہیں ہیں تم سب یہاں کسی لئے گھٹھا پہ آتے جنرل نے اپنے ساتھیوں کی جانیب دیکھا اور گردن جگہ کا موش ہو رہا مصطفیٰ آگے بڑھے اور بولے جانتے ہو کمانڈر کرنی پہنچ کے جنرل میجر بنا دیئے گئے ہیں اور تم اپنے تمام درچات اور ان تمام میڈلوں کے باوچوج دو کوڑی کے مہنگے ہو کوئی تم پر تھوڑنا پسند نہیں کرے گا اگر تم میں مردانگی ہوتی تو اسی وقت تو کچھ کرتے جب اپنے عہدے پر باہل تھے ہم لوگ گیر جانت دار تھے تو انقلال کی کیامیابی سے پہلے اسطفا کیوں نہیں دے دیا تھا مرزا نے یہ بات بڑھے سخت لہجے میں گئی اور سب کو باہر چلنے کا اشارہ کیا مرزا نے ایک بس مگوا کر سب کو مدرسہ رفاہ منتقل کر دیا اور مدرسہ علوی جا کر خود امام خمینی کو پوری ریپورٹ پیش لی سازش یہ ان دنوں کی بات ہے جب مدرسہ علوی اسلامی انقلاب کا قل بنا ہوا تھا امام کی حفاظت کی سنگین ذمہ داری ابھی بھی مرزا کے کندوں پر تھی امام نے عرضی حکومت کا اعلان کر کے امری طور پر اسلامی حکومت کی بنیان ڈال دیتی شاپور بکتیار بلکل بیدست دپاہ ہو کر رہ گیا تھا صرف خوش کی بعض ٹکنیاں ساوا کے ہمراہ اس کی حمایت پر سنگین پر عوام کا خون بہا رہی تھی انقلاب کی کامیابی نزدیک تھی عوام میں سے بعض لوگوں نے بھی اسلحہ اٹھا لیا تھا اور انقلاب کی حامی پوجھ کے ساتھ ملکن چھاؤنیوں پلیس اٹیشن اور دیگر حکومتی اداروں پر حملہ جاری تھا اور دیگر حکومتی اداروں پر حملہ جاری تھا مرزا نے مدرسہ علوی میں ایک لاسلکی کنٹرول روم بنا رکھا تھا جہاں سے وہ وائللس کے ذریعے مطلی پوجی اپسنوں سے مسلسل رابطے میں رہتے اور پورے حالات سے ہر وقت ماہ قبر رہتے اس دوران انہیں ایک اہم اطلاع یہ ملی گی آج تک حکومت نے جوراس سے مارشللہ لاغو کر دی اس کا وقت بدن کر شام ساڑھے چار بجے سے کر دیا گیا ہے مرزا نے جی اطلاع فوراں حاج میں دی علاقے کو دی وہ فکر میں ڈوب گئے مرزا بولے حاج ڈھاکا اس کا سیتھا مطلب عوام کی سرکو بھی ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ عوام گھر تک محدود رہے تاکہ ان کی باز ساری ساکوں پر پوری طرح قابض ہو سکے حاج مہدی نے سرکو خفیب جنبش سے مرزا کی تائیت کی اور مرزا کا شانہ پکڑ کے بولے میرے ساتھ تھا حاج مہدی علاقے مرزا کو ایک کمرے میں لے گئے جہاں شوراہ انقلاب کا چنسہ مرقی تھا جہاں مہدی نے بے وقت جھکل اندازی کے لئے مادرت چاہی اور مذکورہ خبر سے ان لوگوں کو آگا کیا عیطاللہ بحشتی نے بڑے اتمنان سے اور اعتماد بھری بلند آواز میں کہا وہ اب کچھ نہیں بگاڑ سکتی اب پہوچ کے بس میں کچھ نہیں ہے مرزا کو اکائے بحشتی کا یہ انداز بڑا پیارہ لگا تھا مرزا کا دل چاہ رہا تھا بس ہم حکومت کا کام تمام ہی کر دیا جائے شاہ کے ایران سے چلے جانے کے بعد کچھ فوجی افسر ابھی رکے ہوئے تھے حالات پر کابو پانے کے لئے دوپتے ہوئے انسان کی طرح ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے لیکن مہم حکومت کا ایران میں موجود ہونا ان کی تمام سازشوں پر پانی پھیرے دے رہا تھا عرضی حکومت کے وضیع اعظم کی آوات نے مرزا کو پکرو کی وادی سے باہر نکالا وہ کہہ رہے تھے بقتیار ہمیں تشدد آمیت اقدامات کرنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے ہمیں بہت سو سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا چاہیے اعتلالہ مطارق کے چہرے پر پریشانی کے آثار ساپ پڑھے جا سکتے تھے وہ مرزا سے مخاطب ہوئے فوجی افسروں کی باتوں سے آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں مرزا نے قرآن جواب دیا لشکر گارڈ کے افسروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے گارڈ کی تمام ٹکڑیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ مضاہبین کو بسپا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں نیز یہ تاقیت کر رکھی ہے کہ شام ساڑھے چار بجے کے بعد لوگوں کو سڑک پر نہ آنے دی اور نہ ماننے والوں پر دیکھتے ہی گوڑی چلانے کا حکم دے دیا جائے آیت اللہ وحشتی کھڑے ہو گئے اور بولیں میں اس سلسلے میں امام کی رائے جاننے کے لیے جا رہا ہوں وہ جو کہیں گے وہی امجام دیا جائے گا دن کے ڈھائی بجھ رہے تھے مرزا امام کی کمرے کے اکبی حصے میں ڈہل رہے تھے امام نے اکاہ حاشمی ربسنجانی کو بلوائیا تھا جو امام اکومینی کے بیانات پڑھ کر سنایا کرتے تھے مرزا پیشن اردر مسئلے پر امام کی رائے جاننے کے لیے یہایت مستریب تھی ملکی اور غیر ملکی خبر نگاروں سے وہ جرسے کا حال بھرا ہوئا تھا مرزا سے بولے آئیے اور مرزا کے ساتھ حال میں داخل ہوئے اکاہ حاشمی ربسنجانی نے امام کا بیان پڑھ کر سنایا فوجی حکومت کا آج والا اعلان سادش ہے اور شریعت کے خلاف ہے کسی صورت میں بھی حکم کی پروانہ کی جائے عوام خوف زدانہ ہو خدا کا فیصلہ ہے حقیق کامیاب ہے خبر اور نہیں پورے دہران میں پھیل گئے مظاہریں چند ہی فوج اور عوام کے درمیان تسادم میں تبدیل ہونے لگے مرزا مدرسے کے ایک مقصود کمرے میں بیٹھے مختلف قسم کی مشینوں پر جھکے ہوئے چندر رحیمی کی باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ حکومت کے سربراہ کی ہنکی ان کی آواز ایک مشین سے منسلک سپیکر سے آ رہی تھے مرزا نے نہ جانے کہاں کہاں سے کل پرزے اکٹھے کر کے یہ انتظام کیا تھا اور مدرسے عروی میں بیٹھ کر حکومت کے مختلف تفاتیب کی آوازیں سننے اور ان کی سادشوں کا پردہ پھاش کیا کرتے تھے تیماز کی باتوں سے آیا تھا کہ ابھی تک اس نے امام خمینی کا بیان نہیں سنا ہے وہ کہہ رہا تھا تم لوگ ساڑے چار بجے کے بعد کام شروع کر سکتے ہو ذریعہ لشکر تمہاری عدد کے لیے اطراف کے شہروں سے آ پہنچیں گے تیماز مطابقی اپنے لشکر کے ساتھ کازمین سے چل پڑا ہے وہ لوگ جند ہی تیران پہنچ جائیں گے مرزا کے چہرے پر زینی کشمکش کے اثار نمائی تھے اللہ ماں لشکر گارڈ اور عوام کے ترمیان تصادم کی قبریں آ رہے تھیں مرزا اپنے کچھ مسئلہ ساتھیوں کے ساتھ سورپ کی جانب نکلے ان کا ارادہ تھا کہ عوام کے ساتھ کندے سے کندہ مڈا کر لشکر گارڈ کا مقاملہ کریں اس روز سردہ پورے تھی اور پوری رات میدان چنگ بنی رہی عوام نے تمام پولیس اسٹیسنوں پر قبضہ کر لیا تھا اور اب حالات بوجھ کے قابو سے باہر ہو گئے تھے مامی کمینی اور عوام نے حکومت کی ساتھش کے جزیاد قائم حکومے بغیر ٹھیک وہی قطب اٹھایا تھا جو ساتھش کو ناکام کر دینے کے لیے اٹھایا جا سکتا تھا مرزا صلق پر نکل آئے تھے تاکہ مامی کمینی کے اعلان کا لوگوں پر کیا ردے عمل ہو رہا ہے دیکھ سکیں تب ہی ان کی نگاہ ایک جوان پر پڑی جسے وہ بہت ہو بھی پہچانتے تھے آقا محسین یہاں کیا کر رہے ہیں یعنی وہ دھیران لوٹ آئے ہیں ایسے حالات میں آقا محسین کو دیکھ کر مرزا بہت خوش ہوئے پچھلے چار بہنوں میں مرزا نے آقا محسین سے مدعدد مرتبہ ملاقات کی تھی آقا محسین گروہ منصورون کی نمائندگی میں مرزا سے ملاقات کرتے تھے چنانچہ مرزا نے امام خمینی کے حفاظت کے سلسلے میں لازمی اسلحہ حاصل کرنے کے لیے منصورون سے بھی کافی مدد حاصل کی تھی مرزا نے آگے بان کر آقا محسین کا ہاتھ پٹنا اور انہیں مجمع سے باہر لے آئے آقا محسین مرزا سے مل کر بڑے خوش ہوئے اور انہیں جلدی جلدی بتانے لگے گی ان کا گھروہ بھی کسیشتہ تین دنوں سے سرگر میں عمل ہے اور اب تک مطابقی چھاؤنیوں اور پولیس اسٹیشنوں پر حملہ کیے جا چکے ہیں آج کی رات انقلام کی پیسنہ کن ڈاپ تھے مرزا نے اس کو مدرسہ علوی کی آخری خبر سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اگر لوگ ذاکوں پر ٹٹے رہے تو پوجھ کچھ نہیں کر سکتی ہم لوگوں کو مسلحہ ہو کر مجمع عام ساتھ پر آ جانا چاہیے آقا محسین نے ایک نظر لوگوں پر ڈالیا اور کہا ہم لوگوں کو مسلحہ ہو کر سرے عام نکل آنے سے لوگوں کے حسنوں کو مزید تقویت ملے گی مرزا محسین کو لے کے اسلحہ کھانے کی طرف چل پڑے کچھ دیکھ بعد ان دونوں کے ہاتھوں میں زیٹ تھی نہیں تھی یہ لوگ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے دو ٹریلر ان کے سامنے آ کر رکھی ٹریلر چلانے والے نے مرزا سے پوچھا کہاں کیا ارادہ ہے مرزا نے کہا ہم لوگ سرعت پر اکشن لگانے جا رہے ہیں تاکہ اگر گارڈ والے لوگوں پر حملہ کا ارادہ کریں تو انتہ ہم مقابلہ کیا جائیں ٹریلر ڈرائیبر خوشو کر بولا جدی سوار ہو جائیے ہم جاتے ہیں کہ گارڈ والوں نے کہاں مرزا بنا رکھا ہے ایک ٹریلر پر مرزا اور دوسری پر اکا محسین سوار ہو گئے دونوں نے سپید اور لانڈ ہورے والے رومال اپنے سنوں پر اس طرح باد رکھے تھے کہ چہرہ بھی چپا ہو گا تھا انہوں نے اپنے اپنے بندگوں کو اس طرح ہاتھوں پر اٹھا رکھا تھا کہ اس طرح پر موجود لوگوں کو ساپ نظر آئے یہ دیکھ کر مجمع میں سے کچھ جوان بھی دو دوڑ کر ٹریلر پر سوار ہو گئے بڑے جوشیلے انداز میں نالا لگانے لگی ٹریلر زالہ چوک سے ہوتا ہوا شہباد روڑ پر مر گئے تھے ٹریلر ڈرائیبر مسلطن حال میں دے رہے تھے جس سے لوگوں کی توجہ مزید ان کی طرف مبضول ہو رہی تھی اور پلسطینی چھپا مار لڑاکوں کے لباس میں تو مسلحہ پرات کو دیکھ کر ساتھ ہی لائے کر ان جوانوں کا استعمال کر رہا تھا مرزا کا منصوبہ کامیاب رہا تھا اس وقت دیر راستر پر عامی حجوم دیکھ کر مرزا بہت خوش ہوئے تھے ٹریلر پر آسان چوک جہاں گارڈ والوں میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا سے بھی گزرا لیکن گارڈوں کا کوئی رتی عمل نہ دکھا اور ٹریلر آگے بڑھتا چلا گیا کہ مرزا نے ڈرائیبر سے کہا اب رے روڑ پر نکل چلو اور مجھے مزر سے آئی بھی کی سامنے اتار دینا رخصت کے بعد آقا مرزا نے مرزا سے کہا ہم لوگ تمام راستر پر گشت کرتے رہیں گے آج رات مطادر پلیس چوکیوں پر قبضہ کرنا ہے کاش آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے خدا آپ کو کامیابی ارائے پرمائیں ہم امام کو نہیں چھوڑ سکتے